بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیشہ حصیف سلیکہ ککنگ فون میں آج آپ لوگوں کے ساتھ توا چکن کی ریسپی شیئر کرے گی آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیے ہیں پانچ سے چھے جو یہ لیسن کے ہیں ایک ڈیڑھ انچ ادرک کا ٹکڑا ہے چار میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے ان کو اس طرح گول کاٹ لیا پانچ سے چھے یا چار سے پانچ آپ لوگ ہری مرچے لے لیں اگر تیک ہی ہیں تو زیادہ نہیں تو یہ میرے پاس موٹی تھی ان کو میں نے گول کال دیا 1&1⁄2 ٹیبل سپون زیرے کا لیں گے 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا 1 ٹی سپون حلدی لیں گے 1 ٹی سپون سرخ مرچ 1 ٹی سپون فل بھر کے نمک 1 ٹی سپون دھنیا کا پاورڈر 1&1⁄2 ٹی سپون ہم نے سرکا لینا ہے وائٹ سرکا ہے 4 ٹی سپون دہیں لینی ہے میرے پاس تھک دہیں ہیں آپ لوگ گھر کی بنی ہوئی دہیں لیں وہ سب سے بہترین ہوتی ہے بلینڈر میں ہم نے پیاز لہسن اور ادرک کو ڈال کے آدھا کپ پانی ڈال کر بلینڈ کر لینا ہے ایک کلو چکن لیا ہے اس پہ وہ میری نیشن ساری جو بلینڈ کی تھی اس پہ لگا کے ایک گھنٹہ فریج میں رکھتے گے توے پہ آدھے کپ سے زیادہ اویل ڈالیں آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اویل کا استعمال کیا ہے آپ لوگ اس کو گھی میں بنائیں تو زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس میں میں نے زیرہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اویل کو بھی تقریباً سارے توے پہ پھلا لیں اور زیرہ جب کڑکڑانے لگے تو اس میں ہم چکن ڈال دیں گے چکن میں کافی میری نیشن ہے تو اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو میری نیشن بچ جائے گی وہ ڈال کے اس کے ساتھ کک کرتے رہیں گے ابھی ایک ہی دفعہ آپ نے سارے چکن کو توے پہ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ میری نیشن بچ گئی ہے یہ تھوڑی تھوڑی ڈال کے ہم اس کو کک کرتے رہیں گے دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گے کہ ہمیں اپنی شخصیت کو ایک ہی رکھنا چاہیے جیسے ہم کہیں باہر جاتے ہیں ہم کہیں مہمان جاتے ہیں تو ہم بڑے اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں بولتے ہیں ہمیں بڑی تہذیب ہوتی ہیں بڑے مینرز شو کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ہم ایسے نہیں ہوتے ہمیں ایک ہی رہنا ہے ہمیں گھر میں بھی بہت اچھا طریقہ اپنانا ہے اچھا ہمارا کھانے کا طریقہ ہو اچھا بیٹھنے کا طریقہ ہو اور اچھا بولنے کا طریقہ ہو یعنی ہماری شخصیت صرف ایک ہی ہونی چاہیے ڈبل اپنی شخصیت کو بلکل بھی نہ بنائیں یہاں پہ چکن جو ہے وہ کافی حد تک اپنے کلر کو چینج کر چکا ہے اب جو میری نیشن بچے تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال کر اس کے ساتھ کک کریں گے اچھی طرح چکن کو میڈیم فلیم پہ بنانا ہے اور اچھی طرح اس کو بھونتے رہنا ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ بوٹیاں آپ کی ٹوٹنے نہ پائیں اب جو جتنے مسالے تھے ہم نے لیے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو ان میں مکس کر کے اچھی طرح بھون لیں گے توا چکن اس لئے کہتے ہیں کہ یہ توے پر ہی بنتا ہے اگر آپ ہانڈی میں یا کسی اور چیز میں بنائیں گے تو وہ پھر توا چکن نہیں ہوگا یہ دیکھیں اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح بھوننا ہے اب اس ٹائم پہ آ کر اس میں ہم نے دہی ڈال دینا ہے دہی آج ہم نے میلٹ کر کے اس کو بلینڈ کر کے نہیں ڈالنا جیسا دہی ہم نے نکالا تھا اسی کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے بلکل ایسے ہی اور اس کو بھی اچھی طرح چکن کے ساتھ مکس کر لینا ہے چکن بھی میری نیشن بھی دہی بھی سپائسیز بھی سارے اچھی طرح بھون رہے ہیں اب اس پہ ہم نے ٹرماتر ڈال دینا ہے وہ پان سے چھ منٹ بھوننا ہے یہ مسالہ ٹرماتر ڈال دیں گے ایسے ہی آپ لوگوں نے سینٹر میں ٹرماتر رکھ دینا ہے اور اوپر کالی مرچے سپرنکل کر دینا ہے اور جو ہمارا وینیگر تھا وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے اور اس کو دس سے بارہ منٹ کور کر کے آسپاس سائیڈوں پہ آٹا لگا دینا ہے تاکہ اس کی بھاپ باہر نہ نکلے اور یہ اچھی طرح جو ہے وہ کک ہو جائے دس سے بارہ منٹ آپ نے لو فلیم پر اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے آٹا لگا دیا ہے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اب اس لڈ کو ہم اٹھاتے ہیں لڈ کو اٹھایا ہے ٹوماتر ہمارے گل چکے ہیں بس اس کو چکن کے ساتھ ہم نے اچھی طرح میکس کر لینا ہے گھی آپ کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے زیادہ آئل کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ آپ ڈال لیں اب اس میں میں ہری مرچیں ڈال دوں گی ہری مرچیں آپ زیادہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں کچھ لوگ تیکھا پسند کرتے ہیں اور کچھ ذرا ہلکی مرچ پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں چار سے پانچ ہری مرچیں جو موٹی والی ہوتی ہیں وہ کٹ لیں تھی باریک ہری مرچیں زیادہ سپائسی ہوتی ہیں وہ تین یا چار ہی کٹ لیں تو کافی یہ سپائسی ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو یہاں ایک بوٹی توڑ کے دکھاتی ہوں یہ بیس اور پچیس منٹ میں ریڈی ہو گیا تھا اور کوئی بوٹیاں بھی ٹوٹنے نہیں بائیں یہ دیکھئے ادھر میں آپ لوگوں کے سامنے بوٹی توڑنے لگی تھی پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئی ہے ابھی دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح گل گیا ہے بن گیا ہے اب اس پہ تھوڑی سی ہری مرچیں جو ہیں وہ ہم ڈال دیں گے بہت مزیدار بہت ٹیسٹی بہت سپائسی بہت فلیور فل اس کو ضرور بنائیے گا اگر ایس پی اچھی لگے اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو توہ چکن کیسا لگا آپ لوگ اس کو ٹرائی کرنا اپنی فیملی ساتھ بچوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا